دوستو آج ہم کچھ دوستوں کے اسرار پر نمکین گوشت بنانے جا رہے ہیں نمکین گوشت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کی مشہور ڈش ہے لیکن اب پورے پاکستان میں بہت مقبول ہے خاص طور پر شادیوں اور دعوتوں میں کے پی کے کھانوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں کم سے کم مسالے استعمال کی جاتے ہیں لیکن ان کھانوں کی خوشبو اور ان کی لذت کہیں اور کے مسالے والے کھانوں کا بھرپور مقابلہ کرتی ہیں بلا شبہ خیبر پختونخواہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہاں کے مشہور کھانے ہیں دوستو پاکستان کے علاقے خیبر پختونخواہ کی مشہور ڈش نمکین گوشت میں دمبے کا گوشت استعمال ہوتا ہے آپ گوڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیف بھی بیف میں پٹ کا گوشت تھوڑی چکنائی کے ساتھ پریفرڈ ہے بکرے میں اور دمبے میں ران کا گوشت چکنائی کے ساتھ always use ہوتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا oil لہسن ان کو ہم کچھ لیں گے اس طرح کٹی ہوئی ادرک کتری ہوئی پیاس سلائسٹ کی ہوئی اور صرف یہ مسالے کٹی ہوئی کالی میرچ کٹا ہوا دھنیا حلدی یہ optional ہے جو authentic recipe ہے اس میں نہیں ڈالی جاتی لیکن آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ شادیوں اور دعوتوں میں جو نمکین گوشت بنتا ہے اس میں حلدی ڈالی جاتی ہے نمک ڈش کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے دمبے کا گوشت ہی استعمال کریں سیکنڈ پریفرنس میں گوٹ کو دیتا ہوں اور ترڈ پریفرنس بیف میں پٹھ کا گوشت چکنائی کے ساتھ چکنائی اس کا لازمی جزو ہے اگر آپ روکھا گوشت استعمال کریں گے تو آپ نمکین گوشت نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ اس کی چکنائی ہی اس کا روغن بنائے گی خیال رہے کہ اس میں بوٹیاں نارمل سے تھوڑے بڑے سائز کی ہوتی ہیں تھوڑے سے بڑے سائز کی نارمل سے اور گوشت جو ہوتا ہے وہ حلدی والا ہوتا ہے ایک کڑھائی کو ہم نے ہیٹ اپ کیا آپ چاہیں تو ریگولر پارٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے چوتھائی کپ آئیل ڈالا آئیل کا زیادہ استعمال ہم اس میں نہیں کرتے کیونکہ گوشت کے ساتھ جو چربی ہے اس سے ہی ہمیں آئیل ملے گا اسی لئے ہم چربی والا گوشت استعمال کرتے ہیں تقریباً 20% کے قریب چربی ہوتی ہے گوشت میں اب ہم اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے درمیانی آنچ پہ اور اس کے بعد اس میں گوشت مکس کریں گے گوشت آئیل میں ملاکہ ہم اس کو درمیانی آنچ پہ ایک دو منٹ دھونیں گے دو منٹ درمیانی آنچ پہ اور پانچ منٹ ہم نے تیز آنچ پہ اس کو بہت اچھی طریقے سے بھونا اب ہم اس میں باریک کتری ہوئی ادرک ڈال دیں گے اور لیسن کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے کچل لیا ہے وہ کچلا ہوا لیسن بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مزید تین منٹ تیز آنچ پہ بہت اچھی طرح بھونیں گے لیسن اور ادرک ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح بھونا اب ہم اس میں کتری ہوئی پیاز ڈالیں گے اور اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے تقریباً تین چار منٹ تا پیاز ڈال کے ہم نے اس کو تین چار منٹ اچھی طرح بھونا اور اب وقت ہے کہ ہم اس میں جو کٹے ہوئے اور پیسے ہوئے مسالے میں لائیں یاد رہے کہ ہلدی اس میں آفشنل ہے اوثنٹک ریسپی جو کہ پشاور اور گردو نوہ میں بنتی ہے اس میں ہلدی کا استعمال نہیں ہوتا لیکن دعوتوں میں جو نمکین گوش رکھا جاتا ہے اس میں ہلدی کا استعمال ہوتا ہے لہٰذا ہم بھی یہاں ہلدی استعمال کر رہے ہیں سارے مسالے ڈال کے اب ہم اس کو تین چار منٹ اچھی طرح بھونیں گے مسالے ڈال کے ہم نے اس کو تین چار منٹ اچھی طرح بھونا اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کا ڈھکنا بند کر کے پہلے تو ہم اس کو تیز آنچ پر اوبال تک لائیں گے پھر اس کا ڈھکنا بند کر کے ون تھرڈ فلیم پر ہم گوشت کو گلائیں گے بقتن فوقتن ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے کہ پانی جلنے تو نہیں جا رہا اگر پانی جلنے لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے یہ تقریبا ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ڈالا ہے ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم نرم والا گوشت لیں جو آسانی سے گل جائے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کا گوشت لیا ہے اگر گوشت سخت ہوگا تو اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وقفے وقفے سے پانی چیک کرتے رہیں کہ پانی اس کا جلنے نہ پائے اور گوشت بھی پراپرلی گلے ہم نائنٹی پرسنٹ تک اس گوشت کو گلائیں گے یہ تیز آنچ پہ ہم نے اس کو اتنا پکایا کہ پانی میں اُبال آ گیا ہے اب وقت ہے کہ ہم اس کی لیڈ لگا کے فلیم کو ون تھرڈ تک کر دیں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے پانی اتنا ڈالا تھا تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب ڈالا تھا کہ گوشت آلموس اس میں ڈوب گیا ہے لیڈ لگا کے فلیم ہم نے ون تھرڈ کر دیا ہے اب ہم وقفے وقفے سے ہر دس پندرہ منٹ بعد اس کو چیک کرتے رہیں گے کہ گوشت کتنا گل گیا ہے اور پانی کتنا جل گیا ہے ایک گھنٹہ تقریباً لگا ہے اس کو گوشت جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ گل گیا ہے یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ نائنٹی پرسنٹ گوشت گلنے کا مطلب جو ہوتا ہے جیسے نہاری میں گوشت فور ہنڈڈ پرسنٹ گلتا ہے اسی طرح حلیم میں گوشت کو فور ہنڈڈ پرسنٹ گلائے جاتا ہے کنہ گوشت میں گوشت کو ٹو ہنڈڈ پرسنٹ گلائے جاتا ہے بریانی میں گوشت کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ گلائے جاتا ہے اسی طرح یہ جو گوشت ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں اس میں گوشت نائنٹی پرسنٹ تک گلائیں گے تب ہی اس کی لذت آئے گی ڈیڑھ گلاس پانی ہم نے ڈالا تھا ہمیں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ شاید گوشت نے بھی اپنا پانی جو ہے وہ اس میں چھوڑا ہے اب ہم تیز آنچ پر اس پانی کو جلائیں گے تیز آنچ پر اس کا پانی جلاتے وقت ہم اس کو چمچے سے چلاتے بھی رہیں گے گھوٹتے بھی رہیں گے تاکہ لہسن اور پیاس اس کی گریوی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں 95% تک پانی اس کا جل چکا ہے اب یہ پوری طرح تیار ہے گوشت بھی بہت اچھی طرح گل گیا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اور پانی بھی پوری طرح جل گیا ہے اس کا روگن جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اب دیش آؤٹ کرنے کے لئے یہ پوری طرح تیار ہے نمکین گوشت تیار ہے اور ہم نے اس کو دیش آؤٹ کیا کتری ہوئی باریک کتری ہوئی ادرک اور ثابت ہری مرچوں سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے سائیڈ میں ہم نے نیمبو کاٹ کے ڈالے ہیں اور ایک سائیڈ پہ پیاز اس کو گرما گرم نان کے ساتھ تناول فرمائیں بہت مزا آئے گا